اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج بھی ہم لے کر کے آئے ہیں ایک ایسا میسج جو بہت وائرل ہو رہا ہے یہ رہا آپ کے سکرین پر بارہ مائی کو کرونا وائرس ختم نبی کی پیشنگ ہوئی جب سوریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے کوئی وائرس پہلا ہوا ہو تو وہ وبا بلکل ختم ہو جاتی ہے وائرس ختم ہو جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے ناظرین دیکھا آپ نے اس میسج میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوریہ ستارہ نکلنے سے آفت بیماری ختم ہو جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں محدیسین نے اس حدیث کے بارے میں اور اس کی چین کے بارے میں کیا کہا ہے امام اقیلی رحمہ اللہ الزعفہ القبیر میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھبیس میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عیسل بن سفیان کو حدیث میں وہم ہو گیا ہے جو قابل استدلال نہیں اس سے حجت نہیں پکلی جا سکتی ہے امام بوسیری رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کی سند میں عیسل بن سفیان ہے جو کی ضعیف ہے اس لیے کہ اس سے حجت نہیں پکلی جا سکتی ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے سلسیت اللہ حدیثی ضعیفہ والموضوعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کے برعاکس آفت بلا ختم ہونے والی جو بات ہے وہ انسانی بیماری یا کرونا وائرس سے متعلق بات نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی جو ہے وہ فلوں کی بیماری کے ختم ہونے سے متعلق بات کہیں گئی ہے جس کا ثبوت دیگر صحیح حدیث میں موجود ہے محسن الدحمت کی وہ روایت ہے جو آپ کی سکرین پر ہے پانچ دار ایک سو پانچ نمبر کی روایت ہے اسمان بن عبداللہ بن سورا کا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلوں کے خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوں کے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے یہاں تک کی آفت چلی جائے تو میں نے کہا کہ ایسا کب ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ جب سوریہ ستارہ تلو ہو جائے یہ حدیث صحیح ہے ہاں ناظرین بلکل یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث میں جس بیماری اور آفت کا ذکر ہے اس کا تعلق فلوں اور خجوروں کی بیماری اور آفت سے ہے نہ کہ عام بیماری کا تذکرہ ہے جیسا کہ کرونا وائرس وغیرہ ناظرین اسلامی انسائیکلوپیڈیا اور اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ بارہ مائی کو کرونا وائرس ختم ہو جانے والی بات بلکل جھوٹی ہے ناظرین چلتے چلتے ایک بات کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں خاص کر مسلمانوں سے قرآن و سنت کی تعلیم کو صحیح طور سے بغیر سمجھے لوگوں میں عام نہ کریں اور اس طرح کے دعوے تو ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے مسلمانوں کی شبی بگاڑی جاتی ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات پر جگہزائی ہوتی ہے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے یہ عذاب یہ بیماری کب ختم ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے ختم ہونے کے سنسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کی دوسری خبروں کے ساتھ اور رکھیں گے خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی